صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم یہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 45 تک میں احتیاط کی ہے یہاں نہیں ہے یہاں نہیں ہے یہاں نہیں ہے یہ شوردہ ان اللہی نے کفر بے شک بولو جنہوں نے کفر اختیار کیا لو ان لہما فی الارض جمیعا اگر ان کے پاس پوری دنیا کی دولت ہو وہ مثلہ اور اتنی ہی دولت ان کے پاس اور دیو لیت تدو بل ہی تاکہ وہ فدیہ دیں جرمانہ دیں من عذاب یوم القیامہ قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے مانکو پلہ من ہم وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردنات عذاب ہے عزیزہِ قرآنی انسانی نفس کے اندر ایک فتنہ ہے دھوکہ ہے اور گوئیے کہ جو لوگ یہاں پہ دولت مند ہیں جاویردان ہیں داردخانہ دار ہیں وہ ہی سمجھ نہیں کہ اگر وہ اللہ کے پیارے نہ بھوتے تو دنیا میں ان کو دورت کیوں لیتی ہیں اگر اللہ نے دنیا میں ان کو نمازہ ہے ابتدار دیا ہے خوش ہی نہیں ہے دولت دی ہے جائدادیں دی ہیں تو آخرت میں بھی اللہ ہم کو دے گا اب وہ یہ نہیں سمجھے کہ دنیا میں اللہ کیوں دیتا ہے اور آخرت میں کیوں دیتا ہے دنیا میں اللہ تعالی جو کچھ دیتا ہے وہ بطور انتحان کے دیتا ہے آخرت میں اللہ تعالی جو کچھ دیتا ہے وہ بطور انعام کے دیتا ہے اب ضروری نہیں ہے کہ جس کو دنیا میں مل جائے اس کو آخرت میں بھی ملے یہاں سے انتحان تھا کامیاب ہوگا تو انعام ملے گا اور اگر کامیاب نہیں ہوگا تو انعام نہیں دے فرمایا کہ انعام نے اتنا دے رکھا ہو اور اتنا دے رکھا ہو کہ دنیا کی ساری جائداد ایسی شخص کو دے رہے اور اس سے بھی دگنا دے رہے اور یہ سمجھے کہ برش جائے گا اور یہ ساری دے رکھا کر کسی طرح سے بچ جائے گا نہیں بچ جائے گا اگر کفر کے ردیے پہ ہے تو نہیں بچ جائے گا بچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ اسلام ہے وہ اللہ پہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سچا اور مخلصانہ ایمان لانا ہے 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 اور وہاں پہ بھی میر ملا کی کوشش کریں گے اس سے رابطہ اس سے رابطہ اس سے رابطہ کسی طرح سے وہ سارے دھندے جو دنیا میں کرتے رہے جب یہاں گرس میں آتے سے تو دنیا جہان کے لوگوں سے رابطہ ہو رہا ہے بڑے آدمی سے چھوڑے سے حکومت کے بڑے بڑے افسروں سے اور کسی نے کسی طرح سے بچ نہیں کرتے تھے اور ان کے لئے ایسا عذاب ہوگا جو نہ ٹلنے والا ہوگا قائم رہنے والا عذاب ہوگا